اس فلم کی کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ وگیانیکوں کے ایک خطرناک ایکسپریمنٹ کی بجے سے ایک دوسری دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے دوسری دنیا کے کچھ ایسے کریچرز باہر آتے ہیں جن کے باہر آنے سے انسانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے تو آگے اس فلم میں کیا ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں اس کہانی سے اس فلم کے شروع ڈیوٹ کی فیملی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس میں اس کا ایک بیٹا اور بائیف تھی جب یہ لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو انہیں گھر سے باہر توفان کا احساس ہوتا ہے اور جب یہ لوگ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ایک بہتی بڑا توفان آنے والا ہے باہر ٹھنڈرنگ کے ساتھ بہتی تیج بارش ہو رہی تھی اتنے بڑے توفان کو دیکھ کر ڈیوٹ اور اس کی فیملی کافی ڈر جاتے ہیں اس لیے وہ اپنے گھر کے بیسمنٹ میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن جب یہ اگلی صبح اپنے گھر سے باہر آتے ہیں تو کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز انہیں بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ کل رات اس توفان نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا ساتھ ہی انہیں دور ایک پہاڑی کے پاس مشٹ دکھائی دیتی ہے اور اس سے پہلے یہ مشٹ یعنی کے دھند ان کے ایریا میں کبھی نہیں دکھائی دی تھی تو اس لیے یہ بات انہیں کافی حیران اور پریشان کرنے والی تھی ساتھ ہی ڈیویڈ کا جو نیور تھا کل رات کے توفان کی وجہ سے اس کی گاڑی بھی تبہا ہو چکی تھی وہ ان سے ریکریسٹ کرتا ہے کہ یار اگر تم یہاں سے نکل رہے ہو تو پلیز مجھے بھی اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے جاؤ اب اس لیے یہ تینوں ساتھ مل کر شہر کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن انہیں راستے میں بہت سارے سرکاری باہن دکھائی دیتے ہیں جو کہ کافی جلدی میں لگ رہے تھے ساتھ یہاں پر بہت ساری آرمی بھی ہوتی ہے اب یہ لوگ اپنی گاڑی میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ سبھی گاڑیاں اور آرمی اسی طرف جا رہی ہے جہاں پر وہ مشٹ آئی ہے اور وہاں سے واپس بھی آ رہے ہیں یہ لوگ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پر ایک یو ایفو کریش ہوا تھا اور تو اور اس میں ایلینز بھی تھے جو کہ یہاں پر مارے گئے جو کی جم چکے تھے لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مرے ہی نہیں تھے وہ میلٹ ہوتے ہی دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے راستے میں ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لوگ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں یعنی کہ لوگ اسٹورس میں جا کر بہت سارا کھانے اکٹا کر رہے تھے جیسے کی کسی خطرناک توفان آنے کی وجہ سے سب کچھ برواد ہونے والا ہو اس لیے یہ لوگ اپنے کھانے پینے کی اور ضروری چیزوں کو اکٹا کر رہے تھے دوسرے طرف آرمی اوفیسرس میں بھی کافی حل چل تھی تو ابھی ہم یہاں پر ایک بڑے آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی ناک سے کھون آ رہا تھا وہ یہاں اگر سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر وہ مشٹ ہے وہاں پر کبھی بھی مجھانا وہ جگہ بہتی زیادہ خطرناک ہے وہاں پر کچھ تو ضرور ہے اب اتنے میں ہی وہاں پر ایک بہتی بڑا ٹوڑ نیڈو آتا ہے جو کی مشٹ کا ہی بنا ہوتا ہے وہ باہر موجود سبھی لوگوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے جہاں سے لوگوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اس لیے باقی کے لوگ اپنے اپنے بچوں اور اپنی فیملیز کو لے کر ریشٹور کے اندر ہی چھپ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک عورت بولنے لگتی ہے کہ میری بچی گھر پر اکیلی ہے تو کیا کوئی میری مدد کرے گا کوئی مجھے پلیز باہر لے چلو لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا کیونکہ سبھی کو اپنی اپنی جان کی پر ہوا تھی تو اس لیے وہ عورت اپنے بچوں کے لیے خود ہی باہر نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم ڈیویڈ کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کی کافی درہ ہوا لگ رہا تھا ساتھی اس سے سردی بھی لگ رہی تھی تو ڈیویڈ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا چنتا مت کرو میں تمہارے لیے ابھی بلینکٹ لے کر آتا ہوں میں ابھی آتا ہوں وہاں پر اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ڈیویڈ اپنے بیٹے کا دھیان رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ آگے بڑھ کر بلینکٹ ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن یہاں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز سے دھوان نکل رہا ہے وہ اس جنریٹر کو آف کر دیتا ہے لیکن تب ہی اسے احساس ہوتا ہے جہنسے اس کے پیچھے کوئی ہو جن سے وہ اسے دیکھ رہا ہو اس لیے ڈیویڈ فوراں سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب ڈیویڈ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو سبھی سٹاف میمبرز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے جنریٹر کو بند کر دیا ہے ہمیں اسے جا کر رون کرنا ہوگا ڈیویڈ انہیں بہت سمجھاتا ہے کہ وہاں پر مجھ جاؤ وہاں پر کوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی بہتی بڑا خطرہ ہے لیکن سٹاف اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ جنریٹر میں ایک ایسی پروبلم ہے جو کہ باہر جا کر ہی ٹھیک کی جا سکتی ہے ان میں سے ایک برکر کہتا ہے کہ میں اس سے باہر جا کر ٹھیک کر دوں گا مجھے ان ساری چیزوں سے ڈر نہیں لگتا وہ دھیرے دھیرے شٹر اوپر کرنے لگتا ہے تاکہ وہ باہر جا سکے لیکن وہ دیکھتے ہیں وہ اس لڑکے کی ٹانگ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے ڈیویڈ ترنت ہی اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کی جان بچا سکے لیکن وہ اکٹوپس جیسا دکھنے والا ٹینٹیکل اس لڑکے کو اپنے ساتھ ہی کھینچ لے جاتا ہے ڈیویڈ کچھ نہیں کر پتا لیکن پھر بھی ڈیویڈ اس کے ٹینٹیکل کا ایک حصہ کاٹ لیتا ہے اب وہ سارے شٹاپ میں مر باہر جا کر باقی لوگوں کو یہ بات بتانے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح سے ڈراؤ مت تب ہی لوگ انہی آدمیوں میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ اندر لے کر آتے ہیں جہاں پر کی وہ ٹینٹیکل کا حصہ تھا جیسے ہی وہ ٹینٹیکل کے حصے کو ایک لکڑی سے چھوٹے ہیں تو اس میں جانا جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے گل کر باہر نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ آدمی بھی کافی ڈر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم تو سچ کہہ رہے ہو اب جیسے سٹور میں لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے بینڈوں اور دروازے شیسے کے تھے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ باہر جو کریچر موجود ہیں وہ شیسے توڑ کر اندر بھی آ سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تب بھی تو اس لیے یہ سبھی لوگ الگ الگ چیزوں سے ان سیسوں کو کور کرنے لگتے ہیں تب ہی ڈیویڈ کا وہ پڑوسی کہتا ہے کہ تم سبھی لوگ پاگل ہو گئے ہو بھلا مشٹ سے کسی کو کیا ہی نقصان پہنچے گا میں تمہیں باہر جا کر دکھاؤں گا اسی کی طرح یہاں پر اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو کی ان کیلیچرز پر یقین نہیں کر رہے تھے اس لیے یہاں پر ڈیویڈ ایک باہر جانے والے آدمی کی کمر پر رسی بان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ تمہاری سیفٹی کے لیے کر رہا ہوں اس لیے باہر جانے والے لوگ ڈیویڈ کے نیور کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں لیکن تبھی ڈیویڈ کو اس رسی پر کچھ پریسر فیل ہوتا ہے اس لیے وہ اسے کھینچنے لگتا ہے لیکن ڈرانے والی چیز یہ تھی کہ اس رسی کے سہارے اس آدمی کی آدھی بوڑی یہاں پر آتی ہے جسے دیکھ کر سب چلانے لگتے ہیں سب ہی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور شام کے بعد رات لیکن یہ لوگ باہر جانے کا کوئی بھی حل نہیں نکال پا رہے تھے اب کیونکہ جنریٹر بھی آف ہوتا ہے لائٹ بھی نہیں ہوتی اس لیے ہر طرف اندھیرہ ہی ہوتا ہے اور لوگ اپنے ٹورچ اور مومبتیاں جلا کر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اچانک سے شریسو پر بڑے بڑے فلائنگ بکس آ کر بیٹھنے لگتے ہیں یہ بکس کافی عجیب و غریب ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ شریسو پر لگے ان بکس کو کھانے کے لیے اور بھی بڑے کریچر یہاں پر آتے ہیں اور اس طرح کے کریچرز ان میں سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھے تھے تب یہ جو اندر لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان چھوٹے بکس کو یہاں اندر جو لائٹ ہے وہ انہیں اٹریکٹ کر رہی ہے لیکن اگر یہ لوگ اپنے ٹورچ بھی بند کر دیں تو ان کا جنریٹر تو اون تھا اور اب لائٹس بھی آ چکی تھی اس لیے لائٹس کو پوری طرح سے بند کرنا پوسیول نہیں تھا اور اب اتنے میں ہی ایک بڑا سا ورڈ ایک بگ کو کھاتے کھاتے ایک شیشے کو توڑ دیتا ہے اب اندر آتے ہی ایک بگ ایک عورت کو کٹ لیتا ہے جس وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے اور جو بڑا پرندہ تھا وہ یہاں پر ایک اور آدمی کی جان لے لیتا ہے یہاں پر ہمیں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ان پرندوں کو آگ لگانے والا ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کو خود ہی آگ لگ جاتی ہے تب ہی ہم ایک اور سپریچول وومن کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہی اڑنے والا چھوٹا کیڑا آتا ہے اسے کاٹنے کے لیے لیکن وہ عورت پرے کرنے لگتی ہے اس لیے وہ کیڑا اسے بینا کچھ کیے وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیے سبھی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے اور شاید یہ لیڈی پیور ہے جنسی عورت کچھ نہ کوئی جانتی ہو اور اس کا گوٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو اب اسی دوران وہ فلائنگ بکس اور بھی بہت سارے لوگوں کو زخمی کر چکے ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ کافی درد میں تھے اس لیے دیویڈ اور لوگوں سے بات کرتا ہے کہ ہمیں میڈیکل سٹور سے جا کر میڈیسین لانی ہوں گی تاکہ ہمیں لوگوں کا علاج کر کے ان کی جان بچا سکے اس لیے دیویڈ اور اس کے کچھ ساتھی سٹور تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا سیکیورٹی گارڈ ایک بڑی سی مکڑی کے جالے میں لپٹا ہوا ہے انہیں یہ بات کافی عجیب لگتی ہے کیونکہ اس آدمی کی حالت کافی خراب تھی وہ ان سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ تم سبھی لوگ یہاں سے چلے جاؤ یہ پریشانی بہت بڑی بنتی جا رہی ہے اور اس میں ہماری ہی غلطی ہے تب اس آدمی کی بوڑی میں سے بہت ساری مکڑیاں باہر آنے لگتی ہیں اور وہ اپنے جال ان لوگوں پر فینکنے لگتی ہیں اب ان میں سے ایک آدمی پر ایک مکڑی اپنا جال فینکتی ہے جس میں کسی طرح کا جہریلا میٹیریل ہوتا ہے جس وجہ سے اس آدمی کی ٹانگ جلنے لگتی ہے اسے بہت درد ہوتا ہے یہ مارا جاتا ہے اور اس کا ساتھ ساتھ ایک اور آدمی بھی جس کے موہ پر مکڑی نے اپنا جال فینکا ہوتا ہے یہ دونوں ہی نہیں رہے تھے اب وہاں سے باقی لوگ دوائیاں لے کر واپس آ جاتے ہیں کہ یہ مشٹ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے وہ کہتا ہے کہ جن پر ہاڑوں پر ہماری ڈیوٹی لگی تھی وہاں پر ایک پورٹل تھا اور ہم سب کا یہی ماننا ہے کہ یہ ایلینز اور باقی کے کلیچر اسی پورٹل سے یہاں پر آئے ہیں اور اس جگہ کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہی تھا اسی لیے تو اس جگہ سے یہ مشٹ بھی یہاں پر آئی ہے تب یہاں پر وولر کیا تھی ہے جس کا گوڑ سے کوئی کنیکشن تھا جو کی پرے کر کے ہمیں سب بچ جاتی تھی وہ یہاں کر اس آرمی آفیسر سے کہتی ہے کہ یہ واقعی میں تمہاری گلتی ہے اگر ہم سب اس دنیا میں خوشی سے رہ رہے تھے تو تم نے کیوں بھگبان کے معاملوں میں اپنی ٹانگڑائی تم نے کیوں اس پورٹل کو کھولا اب یہ ساری مسئیبت ہم پر آگئی ہے اور تم تو مرنے کے لائک ہو یہ بات سن کر وہاں پر کھڑا ایک آدمی اس عورت کو صحیح ٹھہراتا ہے وہ آدمی اسے چاکھ سے مار کر زخمی کر دیتا ہے اور وہ باقی لوگ جو صورت کی باتوں میں آ چکے تھے اس آرمی آفیسر کو اسٹور سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ کریچر آگر اسے مار دیں سے کھا لیں کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا اور اتنے میں ہی ایک کریچر آگر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب ایک اور رات یہ لوگ یہاں پر گجارتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جائیں گے اب صبح ہو جاتی ہے اور ڈیویڈ اپنے ساتھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن گوٹ سے کنیکشن والی وہ لیڈی ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے ورنہ وہ کریچر ہم سب کو مار دیں گے اور یہ بات سن کر جو لوگ اس لیڈی کے ساتھ تھے وہ سب بھی ڈیویڈ کو جانے سے روکتے ہیں وہ سب ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان ایلینز کو روکنے کے لیے ایک اور سیکریفائز دینا ہوگا اور اس بار وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایک بچے کا ہوگا اور ڈیویڈ یہاں پر تمہارے ہی بیٹا ہے جو بچہ ہے اس لیے ہمیں اسے ہی سیکریفائز کرنا ہوگا جس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ بلکل نہیں اور یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھی لوگوں کو روکنے لگتا ہے اور اسی بھی ڈیویڈ کا جو ایک ساتھی ہوتا ہے وہ اس لیڈی کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور یہ اس آدمی کا واقعی ایک اچھا ڈیسیجن تھا ورنہ یہ عورت سبی لوگوں کو اپنی باتوں میں فسا کر ان سے غلط کام کراتی جاتی اب ڈیویڈ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ہے اور اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر یہاں سے باہر نکل جاتا ہے تاکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے جا سکے لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک کریچر آتا ہے جو کہ یہاں پر دو تین لوگوں کو مار دیتا ہے اور باقی کے بچے لوگ ڈیویڈ کی گاڑی میں جاتے ہیں اور اب یہ لوگ اپنے گھر کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کی گاڑیاں گھر دکانیں سبھی چیزیں برواد ہو چکی ہیں ڈیویڈ جب اپنے گھر جاتا ہے تو بھی دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے گھر میں بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں بچا تھا اس کی بائیف کی بھی جان جا چکی تھی اب ڈیویڈ اپنی گاڑی کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے کیونکہ اب اسے اس رہر سے نکلنا تھا لیکن آگے جاتے ہی اس کی گاڑی کے سامنے ایک بڑا سا جائنٹ کریچر آ جاتا ہے جو کی دکھنے میں کافی خوفناک تھا اس کے بہت سارے پیر ہوتے ہیں لیکن ڈیویڈ کسی طرح سے یہاں سے اپنی گاڑی آگے نکال لیتا ہے لیکن آگے جانے پر ڈیویڈ کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پر ان کی جان کو بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ باہر وہ کریچر کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑ رہے تھے یہ سبھی لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی بوڈیز کو ان ایلینز کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ان ایلینز سے نہیں مریں گے اب ڈیویڈ اپنی گن نکالتا ہے جس میں چار بلٹس ہوتی ہیں اور وہ ان سبھی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور خود اکیلا بچ جاتا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی مار دیا تھا اب وہ اپنی گاڑی سے باہر آ جاتا ہے اور جوڑ سے چلانے لگتا ہے تاکہ وہ ایلینز آ کر اس سے کھا جائیں کیونکہ وہ خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں پر آرمی آ جاتی ہے وہ ڈیویڈ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے ہم نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو بچا لیا ہے ساتھی ہمیں طریقہ بھی مل گیا ہے کہ ہم کیسے ان ایلینز اور سپائیڈر پر اپنا کابو پاسکتے ہیں وہ سبھی مگڑی کے جالوں کو جلا رہے ہوتے ہیں اور ایلینز سے بچے سبھی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ اس عورت کو بھی بچا لیا گیا ہے جو کی اسٹور سے باہر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئی تھی یہاں پر ڈیویڈ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ بہت روتا ہے کیونکہ اس نے اپنے پورے پریوار کو کھو دیا تھا اور اگر آج بھی وہ تھوڑی دیر رک جاتا تو وہ اپنے بیٹے اور باقی لوگوں کی جان بچا سکتا تھا کیونکہ آرمی نے باقی لوگوں کو بھی بچا لیا تھا اب ڈیویڈ کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ بہت روتا ہے لیکن اس کے رونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا تھا اور اب اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اس فلم کا نام تھا دام میشٹ دوستو اگر یہ ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چینل پر پہلی وار آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں